بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم موجود ہیں گنگا چوٹی پہ جہاں ونٹر فسٹیبل کا انقاط ہو رہا ہے ہمارے پاس ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آزاد کشمیر درست پولیس کے انتائی مطارق نوجوان جو پورے آزاد کشمیر میں سیہاؤں کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس ونٹر فسٹیبل کے حالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں جناب راجہ شاہد ساتھ یہ میرے ساتھ ساجد سلیم یہ بھی ٹورسٹ پولیس ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹورسٹ پولیس کا قیام پچیس جون دو آزاد انیس کو انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد حکومت ریاست جمہور کشمیر سلاودین نصود صاحب کی ذاتی کوششو اور محنت سے اس کا قیام عمل میں لائے گیا تھا اور اس کے بعد آزاد کشمیر میں نیلم ویلی میں ربلہ کوٹ میں اور مزفرہ باد میں ٹورسٹ پولیس اپنی ماتسر انجام دے رہی ہے اور ٹورسٹ پولیس کا بنیادی یہ مقصد ہے کہ جو کشمیر میں ٹورسٹ آتے ہیں ان کو فسیلٹیٹ کیا جائے اور ان کو ریاست کی طرف سے ایک ویلکم کیا جائے ان کو ایک غصبت پیغام دیا جائے اور ان کے لئے ایک ہلپ لائن ہے اس کے بعد اگر ٹورسٹ کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہمارے پاس ابھی بھی اس وقت بھی فسیلٹ باکس موجود ہے یہاں پہ گنگا چوٹی پہ بھی اور ہر ٹورس پولیس اپنی ماتسر کے پاس فسیلٹ باکس ہوتا ہے اور ان کو موقع پہ فسیلٹ کی جاتا ہے اگر ٹورسٹ کی کہیں گاڑی خلاب ہو جائے تو ٹورسٹ کو فسیلٹ کیا جاتا ہے اور ان کو میکینک لاکھے ان کی گاڑی وراتھی کر کے تو ان کو ایک ریاست کی طرف سے پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم کشمیر میں ٹورسٹ کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو گردی صاحب ونٹر ٹورسٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ دوہزار رکیس جو ونٹر ٹورسٹ ہے یہ کشمیر اور پاکستان کے حوالے سے گیم چینجر ثابت ہوئے کہ پہلی دفعہ ونٹر میں کےٹو جو ورلڈ کی دوسری آئیس ماؤنٹین ہے نیپالین کوپیماؤ نے اس کو ایکسپلور کیا اور بڑے پیشنیٹ انداز سے اس کو ایکسپلور کیا اس کے بعد نیلتر ویلی میں اور معالم جبہ سواد میں وہاں پہ ونٹر سپورٹس ایکٹیوٹیز ہوئی جہاں پہ انٹرنیشنل ٹیم ہیں بلجیم کی ٹیم ہیں اور انٹرنیشنل وہاں پہ ایوینٹ ہوئے اور بڑے خوبصورت ایوینٹ ہوئے تو ہمارا جو علاقہ یہ کشمیر ہے تو اس میں ونٹر ٹورسٹ کا بہت زیادہ پوٹنچل ہے ہمارا تھوڑا سا ونٹر میں ٹورزم سلو ہو جاتا ہے لیکن یہ ابھی آپ دیکھ لیں گنگا چوٹی میں ابھی ہزاروں کے حساب سے لوگ موجود ہیں اور انٹرنیشنل ٹورسٹ ایکٹیویسٹ ٹورسٹ آئے ہوئے سکنگ کے حوالے سے جو یہاں پہ نوجوان لڑکوں کو بچوں کو سکنگ کے حوالے سے ٹریننگ دے رہے ہیں تو امید ہے کہ مستقبل میں یہاں پہ ونٹر ٹورزم ایکسپلور ہوگا وہ لوگوں کے روزگار چلیں گے اور یہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور بے روزگاری ختم ہوگی بہت شکریہ